بھائیہ کانڈ پر آدھی رات کے اندھیرے کی جب کولکاتا کانڈ کی سی بی آئی جانچ شروع ہوئی تو دیش کو لگا کہ اب اس ریپ مرڈر کیس کو لے کر جتنے بھی سوال ہیں ان سب ہی کا جواب مل جائے گا لیکن سی بی آئی جانچ شروع ہوتے ہی کولکاتا کے اس اسپتال میں زبردست حنصہ اپدرو توڑ پھڑ ہوئی جس میں ڈاکٹر بیٹی کو ریپ کے بعد کورتہ کے ساتھ قتل کر دیا گیا انصاف مانگنے کے نام پر اچانک ہزاروں کی بھیڑ جوٹی اور اسپتال کے کیمپس میں گھس کر سب تہس نہس کر ڈالا لیکن اب یہ بڑا سوال کہ نربھیا کو انصاف کو لے کر جو آندولن پچھلے پانچ دن تک ہنسک نہیں تھا اس میں سی بی آئی جانچ شروع ہوتے ہی یہ اپدروی کہاں سے گھس آئے کیا اپدروی کی آڑ میں سبوت مٹانے کی کوشش ہوئی آدھی رات کو کلکتہ کی بیسٹ پولیس بیباس پولیس بن گئی آدھی رات کو کلکتہ میں گھنڈا راج قیام ہو گیا آدھی رات کو ایک گھنٹے تک پانچ ہزار اپدرویوں کی بھڑنے قانون کے رکھ والوں کو تماش بھی بنا دیا کل شام کو ہی بنگال کی سی ام ممتہ بنار جی نے بانگلہ دیش سے بانگال کی تلنا کی تھی کہا تھا کہ بانگال میں بانگلہ دیش جیسا ماحول تیار کرنے کی ساسش ہو رہی ہے ممتہ کے اس بیان کے کچھ ہی گھنٹے بعد بانگال میں بانگلہ دیش جیسی تصویر دیکھنے کو مل گئی یہ ویڈیو بنانے والا شخص خود کو آر جی کر میڈیکل کالیج کا ایک ریزیڈنٹ ڈاکٹر بتاتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے آپ بھی سنیے ہم لوگ یہاں کے ریزیڈنٹ ڈاکٹر ہیں آپ یہاں کا کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ہجاروں کے سنکھیا میں یہ موڈ آیا ہے ہم لوگ پہ اٹیک بھی کیا ہے اور ان کا مین ٹارگیٹ ہے کہ جو بھی ایویڈنٹ ہے اس کو ٹیمپر کیا جائے اور یہاں کا جو لوکل پولیس ہے یہ کچھ بھی کنٹرول نہیں کر پایا ہے کل شام کو ہی ممتہ بینارجی نے کلکتہ پولیس کے شان میں کسیدے پڑھے تھے تاریفوں کے پل باندھے تھے کلکتہ پولیس کو دنیا کی بیسٹ پولیس قرار دیا تھا اور کچھ ہی گھنٹے بعد اس بیسٹ پولیس کی پول کھل گئی جب ریپ مرڈر جیسے بے حد سمویدنشیل کیس میں ممتہ کی پولیس اس جگہ کی حفاظت نہیں کر پائی جہاں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ہیوانیت کے بعد اس کی حق کیا کر دی گئی تھی جیہاں کے ثبوت آخر کسے ڈرا رہے ہیں سی بی آئی جانچ شروع ہوتی ہی ہنسہ کیوں ہی ان سوالوں کے بیچ کلکتہ کانڈ کی سی بی آئی جانچ سے کترانے والی ممتہ سرکار نے اب سی بی آئی پر جلد جانچ پوری کرنے کا دباؤ بنانا شروع کر دیا ہے انہوں نے سی بی آئی کے لیے پچیس اگست کی تاریخ مقرر کر دی ہے کیونکہ ممتہ بنار جی کا ماننا ہے کہ نبی فیصدی جانچ کلکتہ پولیس نے ہی پوری کر دی ادھر ممتہ کی بیسٹ پولیس اپدربیوں کی پہچان میں جڑ گئی ہے ویڈیو فوٹیج کے آدھار پر اسپتال میں بھوال کاٹنے والے اوپدربیوں کو چنہت کیا گیا اس بھیڑ میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل تھے لیکن کل رات میں کیا کرنے کی تیاری تھی اور کیا کر دیا گیا وہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کل یعنی چودہ پندرہ اگست کی آدھی رات کو کولکتہ کی سڑکوں پر نکل کر پردیشن کرنے کا پلان ریم جیم سنہ نے بنایا تھا ریم جیم نے اسے تنائی ڈیزار کا نام دیا تھا تھیم یہ تھی کہ بھارت کو چودہ پندرہ اگست کی آدھی رات کو آزادی تو مل گئی لیکن آزادی کے ستتر برس بعد بھی محلاؤں کو درندوں سے آزادی نہیں ملی ہے ریم جیم سنہ اس کارکرم کی سنیوں جگتھی جو سماج شاستر کی ریسرچر ہے اور پریسیڈنسی وشویدیالے کی چھاترہ ہے ریم جیم نے یہی پوسٹر بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا اور محلاؤں سے آدھی رات پردیشن میں شامل ہونے کی اپیل کی تھی اس پردیشن میں چھاتراؤں کے ساتھ ان کے ماں باپ بھی شامل ہوئے لیکن پوسٹر دیکھتے ہی کسی اور نے بھی پلاننگ بنا لی جس کی بھنک نہ ریم جھم کو لگی نہ دنیا کی بیسٹ پولیس کو ممتہ بنرجی بھلے ہی اپنی پولیس کی پیڑ تھپ تھپاتے تھک نہیں رہی ہوں لیکن رکھ رنجت راجنیتی والے بنگال کی راجنیتی میں کلکتہ میں آنٹھ اگست کی رات سے چودہ اگست کی رات تک جو کچھ بھی ہوا اس نے بنگال میں خانون بیوستہ کی بدرنگ تصویر پوری دنیا کو دکھا دی ہے سیما حیدر ہر بھارتی تیوہار بڑے دھومدھام سے مناتی ہیں اور اب سوشل میڈیا پر سیما حیدر کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا جس میں وہ ترنگا لہراتی نظر آ رہی ہیں ایک رپورٹ پورا دیش سوطندرتا دیوست منا رہا ہے ایسے میں پاکستان سے بھارت آئی سیما حیدر بھی بھارت کا سوطندرتا دیوست دھومدھام سے منا رہی ہیں دیکھئے یہ تصویر ہے سیما حیدر کے گھر کی سیما ہاتھ میں ترنگا لیے دکھائی دے رہی ہیں ساتھ میں پتی سچن بھی ہے سیما حیدر کے وکیل اے پی سنگھ بھی دکھائی دے رہے ہیں دراصل یہ تصویریں اس وقت کی ہیں جب سیما حیدر نے بھی ہر گھر ترنگا ابھیان میں حصہ لیا سیما حیدر نے اپنے گھر کی چھت پر ترنگا لگایا اس موقع پر سیما بہت خوش نظر آ رہی تھی سیما نے بھارت ماتا کی جے اور ہندوستان زندہ بات کے نارے بھی لگائے سیما حیدر بھلے ہی پاکستان سے آئی لیکن اب سیما خود کو ہندوستان کی بہو بتاتی ہے اس کا کہنا ہے کہ سچی سے شادی ہونے کے بعد اب وہ بھارتی ہے اور وہ واپس پاکستان نہیں جانا چاہتی ہے سیما حیدر بھارت کے ہر تیوہار کو دھوم دھام سے مناتی ہے چاہے ساون کورت ہو یا پھر تیج ہر موقع پر سیما حیدر کی تصویریں شوشل میڈیا پر آتی رہتی ہیں اس بار اس ابھیان میں سیما حیدر نے اپنے پتی کے ساتھ گریٹر نویڈا کے ربو پورا میں اپنے گھر پر ہر گھر تیرنگا کارکرم میں بھاگ لیا جس کا ویڈیو بھی شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیما حیدر اپنے پتی سچن کے ساتھ ایک چھت پر تیرنگا پیر آ رہی ہے سیما حیدر نویڈا میں رہنے والے سچن سے فیس بک پر پیار ہونے پر پچھلے سال اپنے پیار کی خاتے پاکستان سے بھارت آئی تھی فیلحال سیما حیدر پتی سچن کے ساتھ نویڈا میں رہ رہی ہے سیما حیدر کے ساتھ ان کے تین بچے بھی پاکستان سے بھارت آئے اور وہ بھی سیما حیدر کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں لیکن پاکستان میں سیما کا پہلا پتی گولام حیدر لگاتار کوشش کر رہا ہے کہ اس کے بچے اس کے پاس پاکستان پہنچ جائیں اس نے کورٹ میں بھی کیس کر رکھا ہے لیکن سیما کسی قیمت پر پاکستان جانے کو تیار نہیں اس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس کی جان کو خطرہ ہے وہ سچن کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑے گی سچن ہی اس کا پتی ہے اور اس نے ہندو دھر سویکار کر لیا ہے سیما کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح سے ہندو ہو گئی ہے اور اب بھارت ہی ان کا دیش ہے یہی وجہ ہے کہ سیما حیدر شوشل میڈیا میں اپنے آپ کو بھارتی دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی بیورو ریپورٹ نیوزک اور یاں ایک چھوڑ سے بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری ہے